بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یکم مائی کی ڈیڈ لائن گزرتے ہی امریکی اور اتحادی افواج پر حملوں کی طالبان نے اسٹیٹیجی تیہ کر لی افغان طالبان کے خودکش بمبار ہائی الیٹ کر دیے گئے تربیتی مراکز پر موجود درجنوں حملہ آور امیر کے احکام کے منتظر ہیں وعدہ شکنی پر بائیڈن انتظامیہ قابل بھروسہ نہیں رہی طالبان قیادت نے مزید انتظار کی ریجنل سٹیک ہولڈرز تجویز مسترد کر دی افغانستان کو امریکی فوجیوں کے لیے بھیانک خواب بنا دیں گے ملہ سالے کی وارننگ جاری پاکستان ڈو مور کی پوزیشن میں نہیں ہے امریکہ حملوں کو جواز بنا کر انخلال لٹکا دے گا عالمی تجزیہ کاروں کی رائے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملائزہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام افغانستان سے انخلاع کے بارے میں امریکی وعدہ شکنی پر افغان طالبان نے قابض اتحادی افواج کے خلاف حملوں کی اسٹیٹیجی تیہ کر لی ہے اس حوالے سے طالبان کے تیار کردہ خودکش بمبار محلک ترین رول ادا کر سکتے ہیں افغان طالبان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر حال ہی میں ایک اپلوڈ کی گئی ویڈیو سے طالبان کے ارادوں کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے پچاس سیکنڈ پر مشتمل اس ویڈیو کلپ میں پہاڑی سلسلے کے درمیان ایک تربیتی مرکز میں موجود پچاس کے قریب شہادت کے خانہ طالبان کے خودکش بمباروں کو دکھایا گیا ہے ان میں سے ایک خودکش بمبار انتباہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اگر امریکیوں نے معاہد پر عمل نہ کیا تو نتائج کی تمام تر ذمہ داری ان کی ہوگی اور یہ کہ شہدہ فورس اس حوالے سے اپنے امیر کے حکامات کی منتظر ہے ناظرین اکرام یہ ویڈیو انگریزی زبان میں جاری کی گئی ہے تاکہ انٹرنیشنل برادری تک طالبان کا پیغام آسانی سے پہنچایا جا سکے ذرائع کے مطابق اس نویت کے نصف درجن سے زائد طالبان کے تربیتی مراکز ہیں جہاں درجنوں خودکش بمباروں کی نئی کھیپ تیار کی جا چکی ہے واضح رہے کہ طالبان کا ملٹری کمیشن پہلے ہی ہزاروں مجاہدین کو مشرق اور جنوب مشرقی افغانستان میں بھیجنے کی منظوری دے چکا ہے اور ساتھ ہی پہلی بار شمالی افغانستان پر قبضے کی منصوبہ بندی بھی تیار کی جا چکی ہے تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ خودکش بمباروں کی نئی کھیپ پسپا ہو کر افغانستان سے نکلنے کی خواہش مند اتحادی افواج کے لیے انتہائی تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے طالبان کسی بھی وقت امریکی ائر بیسز پر حملے کر سکتے ہیں اور یہ خودکش حملے انتہائی تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں ناظرین اکرام اگرچہ امریکی اور اتحادی افواج کے مکمل انخلاقی نئی ڈیڈ لائن میں بائیڈن انتظامیہ نے ماہز تین چار ماہ کی توسیق کا اعلان کیا ہے افغانستان میں قیام امن کی کوششوں میں شریک متعدد ریجنل سٹیک ہولڈرز طالبان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان سے اتحادی افواج کے انخلاق کے حوالے سے جہاں پہلے اتنا انتظار کیا وہیں مزید چند ماہ کی تاخیر کو بھی تسلیم کر لیا جائے تاہم اس تجویز سے طالبان اس لیے انکاری ہیں کہ انہیں امریکہ پر اعتماد نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مکمل انخلاقی نئی ڈیڈ لائن میں بھی بائیڈن انتظامیہ مزید توسیق کر سکتی ہے اس لیے طالبان نے جو اس وقت دنیا کی بہترین سٹیٹیجک فورس ہیں یہ حکمت عملی تیہ کی ہے کہ یکم مئی کی ڈیڈ لائن گزرتے ہی بڑے پیمانے پر امریکی اور اتحادی افواج پر بھی حملوں کا آغاز کر دیا جائے جو فیلحال دوہا معایدے کے تحت رکے ہوئے ہیں تاکہ اگر بائیڈن انتظامیہ کے ذہن میں اس قسم کا کوئی پلان موجود بھی ہو تو اسے گیارہ ستمبر تک اپنے اعلان کردہ مکمل انخلاق پلان پر مجبور کر دیا جائے یہ طالبان کی بہتر اسٹیٹیجی ہے امریکی وعدہ شکنی پر طالبان کے ارادوں کا اظہار ہلمند صبح کے طالبان کمانڈر کے بیان سے بھی ہوتا ہے ناظرین اکرام امریکی اخبار ڈیلی بیسٹ کے مطابق افغانستان کے صبح ہلمند سے تعلق رکھنے والے طالبان گروہ کمانڈر مولا صالح خان نے اخبار سے بات کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ طالبان امریکی اور کابل حکومت کی افواج کے خلاف بڑے پیمانے پر حملے کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے متنبع کیا کہ اس نئے مرحلے میں طالبان جنگجو افغانستان کو امریکی فوجیوں کے لیے ایک بھیانک خواب میں تبدیل کر دیں گے اسی طرح صبح غزنی سے تعلق رکھنے والے طالبان کے ایک زیلی کمانڈر مولا مجاہد الرحمان نے کہا ہے کہ یکم مئی کی ڈیڈ لائن سے انحراف کر کے امریکہ نے ثابت کیا ہے کہ اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے اور یہ کہ طالبان افغانستان میں آخری امریکی فوجی کی موجودگی تک لڑنے کے لیے تیار ہیں اس وقت افغانستان میں موجود چند ہزار امریکی فوجیوں کا حوالہ دیتے ہوئے مولا مجاہد الرحمان کا کہنا تھا کہ طالبان نے مختلف ممالک کے ایک لاکھ سے زائد فوجیوں کو شکست دی لہٰذا چند ہزار فوجیوں کو مار بگانا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا ذرائع کا کہنا ہے کہ یکم مئی کے بعد بننے والے متوقع سینیریو کو پاکستان بھی بڑی گہری نظر سے دیکھ رہا ہے موجودہ صورتحال سے بچنے کے لیے امریکہ سب سے زیادہ ذمہ داری بھی پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے تاہم اس بار امریکی ڈو مور پر عمل کرنا اسلام آباد کے لیے بہت مشکل ہے کہ اس کا دار و مدار طالبان کی رضا مندی پر ہے ماضی قریب میں افغان امن عمل میں شریک رہنے والے ایک ذریعے کے بقول امریکہ ایک بار پھر پاکستان کی مدد سے طالبان کو اپنی خواہش پر چلانا چاہتا ہے لیکن اب طالبان پر پاکستان کا پہلے جیسا اثر و رسوخ نہیں رہا لہٰذا پاکستان ایک بار پھر امریکی ڈو مور کے مطالبے کو پورا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اسکری تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دوہا معایدے کے تحت امریکہ نے یکم مائی تک افغانستان سے اپنی تمام افواج نکالنے کا جو وعدہ کیا تھا اس سے وہ پیچھے ہٹ گیا ہے اور اب اس نے مکمل انخلاع سے متعلق گیارہ ستمبر کی ڈیڈ لائن دی ہے اور ساتھ ہی پاکستان کو کہا ہے کہ وہ اس عمل میں امریکہ کی مزید مدد کرے یوں امریکہ نے خود کو لاہک ڈو مور کی بیماری دوبارہ پاکستان کی طرف منتقل کر دی ہے اب یہ پاکستان کو دیکھنا ہے کہ اس کی بسات کیا ہے کیا وہ ہر بار طالبان کو امریکی خواہشات کے مطابق مجبور کر سکتا ہے کیا اب بھی پاکستان کا طالبان پر پہلے جیسا اثر و رسوخ ہے ان تمام باتوں کا جواب نفی میں ہے طویل عرصے سے جدوجہد کرنے والے طالبان پاکستانی خوشنودی کے لیے اپنے مقاسد ترک کرنے پر کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے پاکستان اپنے طور پر طالبان سے یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ اگرچہ امریکہ نے اپنے وعدے اور معایدے سے انحراف کیا تاہم اگر گیارہ ستمبر تک بھی افغانستان سے انخلاع مکمل ہو جاتا ہے تو اسے تسلیم کر لیا جائے اور اس پراسس کے دوران امریکی اتحادی افواد کے خلاف کوئی کاروائی نہ کی جائے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ طالبان اس تجویز کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کیونکہ پاکستان زبردستی طالبان سے امریکی خواہشات پر عمل کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے اس وقت پاکستان سے زیادہ طالبان پر روس کا اثر و رسوخ ہے ناظرین اکرام ہماری رائے کے مطابق امریکہ نے دو پلان بنا رکھی ہیں ایک یہ کہ یک مائی کے بعد اگر طالبان اتحادی افواج پر حملے شروع کرتے ہیں تو وہ ان کاروائیوں کا بہانہ کر کے گیارہ ستمبر تک انخلاق عمل بھی موقع کر دے اور دوسرا پلان یہ ہے کہ اگر امریکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امریکہ نے بڑا اعلان کرتے ہوئے پاکستان اور روس کے سفیروں اور وارٹر کلپ بیس ہزار سے زائد تربیت پہ بندیاں آئندے مل کر اس میں جانے پر روس نے بھی امریکہ کو موہ توڑ جواب دیتے ہوگی دس امریکی فوجیوں کے انخلاق کے ساتھ ہی امریکہ کے چھے ائر بیس ہیں یوکرائن میں اس وقت گشید کی اور شینڈنڈ کے بیسی زیادہ فعال ہیں وہ غیر فعال ہو جائیں گے اس کے نتیجے میں امریکی نیشنل آرمی کو امریکی ائر پاور سے محروم ہونا پڑے گا جبکہ ملکہ سر مدد سے بیری پیڑے بھیجنے لگا پاکستان پر بھی عالمی طالبان کا پورے ملک پر قبضہ کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا امریکہ سے پہلے تمام امریکہ نیشنل آرمی کے ساتھ دائش اور پلیک تک موراڈرکاریندوں کا سیکٹ اپ تیزی سے بدلتے ہیں ان کے علاقے بعد کی لڑائی کچھ طویل ہو سکتی ہے